ریسپانسیبیلیٹی از اکاؤنٹیبیلیٹی اور اکاؤنٹیبیلیٹی از ریسپانسیبیلیٹی یہ سمجھا گیا ہے کہ جی ریسپانسیبیلیٹی اور اکاؤنٹیبیلیٹی میں کیا ڈیفرنس ہے یا ایک سیم چیز ہے یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن بنیادی طرح ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ انٹر کنیکٹیڈ انٹر لنکڈ کونسپٹ سے اکاؤنٹیبلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبل پرسن کون ہے کہ ای پرسن آر دہ آرگنائزیشن آر انسٹیٹیوشن ریکوائیڈ آر ایکسپیکٹیڈ تو جسٹیفائی ایکشنس آر دے ڈیسیشن جو ہر آفیسر کو ہر ٹیچر کو ہر ملازم کو ہر ادارے کو ہر اسکول کو اپنے ایک کام دیے جاتے ہیں اس کام کو سر انجام دینے میں کام کو پورا کرنے میں وہ ریسپانسیبل ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ ریسپانسیبل ہے یہ اکاؤنٹیبل ہے ہم ریسپانسیبلیٹی کی ڈیفینیشن آگے کرتے ہیں یہ اکاؤنٹیبل یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دہ ہے کہ اس کو ریسپانسیبلیٹی میں یہ ہے کہ اس کو پوفارم کرے اکاؤنٹیبلیٹی یہ ہے کہ جب وہ کر گیا ہے یہاں کرنے کے سٹارٹ میں وہ یہ سمجھے تو میرا اس پہ میرے اس پہ چیکنگ ہوگی میرے سے پوچھا جائے گا ریسپانسیبل ہے وہ اس چیز کا اور لائیبل تو بی کال کالٹ ٹو اکاؤنٹ کہ بھائی بتائیں کہ آپ کو یہ کام دیا گیا تھا تو اس کا کیا ہوا تو بی کاؤنٹڈ آن اس ادارے کی پہچان اس ادارے کی ریٹنگ اس ادارے کا اسیسمنٹ کے بیسے وہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگا اور ایکس پلیکیبل اور ریسپانسیبلیٹی یا ریسپانسیبل پرسن کون ہے ریسپانسیبل پرسن کا مطلب ہے کہ وہ انسائیبل ہے اکاؤنٹیبل ٹو سمون ایلس کہ وہ جوابدہ ہوگا کسی کو جوابدہ ہوگا وہ ریسپانسیبل بھی ہوگا وہ لائیبل تو بی کالٹ ٹو اکاؤنٹ کسی کام کا وہ اپنی وضاعت کرے اور اس کا جواب دا ہو کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا مجھے کوئی کام ملا ہوا ہے اس کو میں نہیں کرنا ہے یہ میری ریسپانسیبلیٹی ہے اس بندے کو ریسپانسیبل کہا جائے گا کسی جاب کے حصے کے کسی ملازمت کے حوالے سے ہم اس کو کس طریقے سے کہہ دے کہ وہ کون بندہ ریسپانسیبل ہے ریلائیبل اینڈ ٹرسٹ وردی اگر میں ریلائیبل ہوں اگر میں ٹرسٹ وردی ہوں تو میں ریسپانسیبل سمجھا جاؤں گا مورالی اکاؤنٹیبل فار سمونس ایکشن میں اپنے اکشن عمل کرنے کے لیے میں اخلاقی طور اس کا ذمہ دار ہوں گا کیپیبل آف ریشنل کنٹیکٹ فہم سے اکل سے منطق سے اکل مندی کے ساتھ وہ اپنا رویہ اپنا کردار کے ساتھ وہ اپنے ذمہ داری کے ساتھ وہ کام کرے کیپیبل آف فلفلنگ این ابلیگیشن آر ٹرسٹ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جو کام دیا گیا ہو وہ اس کو ٹرسٹ کے ساتھ یا ٹرسٹ والا ہو اس پر کام کیا جائے تھرڈ آسپیکٹ جو ہے پہلا ہو گیا اکاؤنٹیبل دوسرا ہو گیا ریسپانسیبل اور تیسرا ہو گیا ریسپانسیبلیٹی ریسپانسیبلیٹی یہ دہ مجھے آپ اچھا کام بندہ نہ کرے اس کو آپ بلیم دیں گے یعنی اس کی ریٹنگ ہو گئی اس کو آپ نے اچھا یا برا کہا وہ اس کی ریسپانسیبلیٹی کے بیس پر آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی لیبل دیا ریسپانسیبلیٹی is a charge or trust for which one is responsible ریسپانسیبلیٹی is the state or fact of being responsible and the responsibility is the opportunity or ability to act independently and take decisions without authorization fourfold definition of responsibility ریسپانسیبلیٹی کی چار آسپیکٹس بنتے ہیں یہ fourfold definition آ جاتی ہے کون سی کون کیا ہیں اس کے آسپیکٹس KUEL responsibility liability responsibility role responsibility and moral responsibility KUEL responsibility ہم کس کو کہیں گے یہ descriptive sense ہے کسی کا آپ اس کو جب وضاعت کریں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں ریٹنگ میں ہے کہاں کھڑا ہوا the operate آپ اس کی descriptive اسی لیے ہے کہ اگر یہ کام اس کی وجہ سے نہیں ہوا اگر یہ مثلا یہ کام میں اسی لیے نہیں کر سکا کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ نہ پہنچنے کے یہ اسباب تھے اگر میں ٹائم پہ پہنچتا تو یہ میں کام کر سکتا یہ KUEL responsibility ہے دوسری ہے liability responsibility liability for one's actions means that one can rightly be made to pay for the adverse effects of one's actions are matter or others for example میں ذمہ دار ہوں میرے ساتھ کوئی لوگ کام کرتے ہیں یا میں اپنے عمل میرا میں اپنے actions کا بھی ذمہ دار ہوں گا میرے سینئر کے پاس اور میرے انڈر میں جو کام کریں اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں گا کہ میری اپنی responsibility اور میرے liabilities کیا ہیں اس حوالے سے میں accountable بنوں گا یہ liability responsibility ہوگی and role responsibility is whenever a person occupies a distinctive place distinctive place یعنی آپ high school میں یا primary school میں headmaster کو distinctive place ہے district education officer کو distinctive place ہے اسی طرح جس کو خاص عہدہ ہو خاص مقام ہو کسی ادارے میں to which specific duties are attached کہ اس کو خاص duty دی گئے گی principal کو یا headmaster کو خاص ڈیوٹیاں دی گئی ہوں گی وہ اس کی role responsibility ہوتی ہے اور moral responsibility to say a person is responsible in this sense is to say that the person is deserving of blame کہ ایک ایک موتور بندہ ہے ایک sensible بندہ ہے اس کی کوئی یہ بنیادی responsibility نہیں ہے liability responsibility نہیں ہے لیکن کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کا ہر بندے کو کرنا پڑتا ہے جو sensible ہو جو جس میں sensibility ہو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی moral responsibility ہے مثلا آپ دن کے ٹائم جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی کیچڑ پھینک رہا ہے تو آپ اس کو اخلاقی طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ادھر نہ پھینکے کوئی بچہ پھینک رہا ہے ادھر تو یہ آپ کی moral responsibility بنے گی کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ نہ کرے کام کیا ہے responsibility and blame worthiness are only a part of what is covered when we apply the robust and intuitive notion of accountability when we say someone is accountable for harm we may also mean that he or she is liable to punishment there are three types of motivations for accountability کس basis پہ کون سے کسم ہے جس بندہ motivate ہوتا ہے کہ جی بالکل اب میں تیار ہوں accountability is a virtue that is desirable in its own right accountability میں خود ہی اتنی قوت ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی سکت ہوتی ہے کہ اگلا بندہ سمجھے کہ میں اب ذمہ دار ہوں اور میرا میرا حساب کتاب ہوگا accountability as a guideline for unsherability which motivates precautionary behavior that caters to social welfare and the third one is accountability as a tracing that allows to identify the people involved in damage punish the responsible if necessary and compensate the victims if possible جو simplest formula ہے that can accountability کا جو وہ کیا ہے the person is fundamentally and are morally responsible for an action some harm occurred due to that action and the responsible person had no legitimate excuse for action اور accountability کے جو the secret sauce of responsibility کے طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے وہ clearly defining their responsibility is certainly essential otherwise پتہ ہی نہیں چلے گا responsibility کیا ہے اور accountability کیا ہے وہ دونوں کی clear cut description ہونی چاہیے but encouraging people to get personally involved will secure better results every time that is where taking accountability comes into play the notion of taking accountability naturally sounds more significant than having responsibility آپ work place پہ جو culture ہے اس میں آپ positive version کیسے لا سکتے ہیں people at all levels take ownership for the strategic results of the organization people think differently about the job that needs to get done and the people break down barriers and collaborate to achieve the right results on the basis of this discussion we can conclude that it can be concluded that the accountability and responsibilities share similar conceptual links such as obligation being answerable explaining justifying or being called to account it's clear that accountability makes the person accountable for the consequences of the actions or decisions made by him or her as against these consequences are not necessarily attached to the responsibility further accountability requires a person to be liable and answerable for the things he or she does conversely responsibility expects a person to be reliable and dependable to complete the tasks assigned to him to be to 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 to